اسلام علیکم ناظرین جاتا ہے کہ جو پلک جبکنے میں ہو جاتا ہے آج کی نسل ان میں سے بہت ساری چیزوں سے نواقف ہے یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی ان کا نام سنا ہوگا ایسی ہی کچھ اشیاء سے آج ہم آپ کا تعرف کروائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی اون کر لیں تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو کیا آپ نے جیلی بنانے کے پیالے دیکھے ہیں اگر نہیں دیکھے تو ویڈیو پوری دیکھے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیب ہونے والی ہے دوستو یہ جملہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ باہر کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی میں تمہیں خود گھر میں جیلی بنا کر دوں گی اور پھر جب امی جیلی کو اس پیالے سے جمنے کے بعد نکال کر دیتی تھی تو اس کی وہ لرزش اور مزے مزے کے رنگ آج بھی ترو تاز نمبر دو پر آپ کو دکھاتے ہیں ہاوندستہ دوستو ماضی میں مسالہ پیسنے کے لیے آج کے دور کی طرح گرائنڈر مجود نہیں ہوتے تھے تو ایسے میں ببرچی خانے میں ہاوندستے کو خصوصی اہمیت حاصل ہوتی تھی ہاوندستہ کچھ تو بڑے سائز کے ہوتے تھے جو مرچیں اور دوسرے مسالے پیسنے کے لیے استعمال کیا جاتے تھے جبکہ دوسری جانب ایک قسم کے ہاوندستے ایسے بھی ہوتے تھے جو سائز میں چھوٹے مگر سبس چائے کی علائچی اور میٹ پکوانوں کے لیے خوشک میماجات کو پیسنے کے لیے استعمال کیا جاتے تھے دوستو سل بٹا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہاوندستے میں تو خوشک مسالے پیسے جاتے تھے مگر چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے سل بٹے کا استعمال کیا جاتا تھا یہ پتھر کی ایک سیدھی سل اور اس کے اوپر پتھر ہی کے بنے بٹے پر مشتمل ہوتی تھی جس کو ازاروں کی مدد سے دار لگا دی جاتی تھی تاکہ یہ چیزوں کو پیس سکے خاص طور پر سل بٹے پر بنی ہری چٹن کی لذت بے مثال ہوتی تھی جو کہ اگر آج بھی کھائی جائے تو مو کا ذائقہ لا زبال ہو جاتا ہے تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ہاتھ سے گوشت کا کیمہ بنانے والی مشین ہوا کرتی تھی جو کہ تقریبا ہر گھر میں موجود ہوا کرتی تھی جس کو چلانے کی ذمہ داری گھر کے سب سے شریر یعنی شرارتیں کرنے والے بچے کی ہوتی تھی اور امی اس میں گوشت اور مسالے ڈالتی جاتی اور بچے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہینڈل پکر کر اس کو چلاتے جاتے تھے جس کے بعد مزے مزے کے کباب کھائی جاتے تھے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں ہاتھ سے چلنے والا بلینڈر ماضی میں کچن میں یہ ایک بلینڈر خواتین کے بہت سارے مسائل کا حل ہوتا تھا ابلے آلو پیسنا ہوتے یا پھر ساگ اور دوسری چیزوں کو پیسنا ہوتا تو یہ مشین بہت مددگار ثابت ہوتی تھی جس کی جگہ آج چوپر اور بلینڈر نے لے لی ہے دوستو کہ آپ نے آلو پیسنے والا آلہ دیکھا ہے عام طور پر اس کا استعمال کچھ گروں میں اب بھی نظر آتا ہے کیونکہ آلو اور اس کو پیس کر اس سے مختلف چیزیں بنانا ہر گر کا سب سے مزے کا کام ہوتا تھا جس کے لیے آلو پیسنے والے اس آلے کی بہت اہمیت تھی لیکن آج جدید دور نے اس آلے کو بھی ختم کر دیا ہے دوستو آج کل تو آپ مشین سے چلنے والے بتمی شمار مکسر دیکھتے ہوں گے کیا آپ نے ہاتھ سے چلنے والا مکسر دیکھا ہے نہیں دیکھا تو ملاقظہ کیجئے میرا خیال ہے کہ یہ مشین تو سب ہی کو یاد ہوگی جس کو مان لسی بن اور چیزوں کو مکس کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور ہمیں اس کو خالی چلانے میں مزہ آتا تھا مگر اس کے پیئے اتنے نازک ہوتے تھے کہ فوراں خراب ہو جاتے تھے جس کے بعد امی کی ڈانٹ کھانے کو ملتی تھی کس کس کو یہ حرکت کرنے پر ڈانٹ پڑتی تھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں اممہ کے پسندیدہ ڈونگے جی ہاں دوستو مہمانوں کی توازہ کے لیے اممہ کے جہیز کے پتھر کے ڈ اعتبار نہیں کرتی تھی اور محفوظ طریقے سے خود دویا کرتی تھی دوستو اب نہ وہ وقت رہا اور نہ ہی وہ چیزیں جن کو کرنے میں وقت اور محبت دونوں درکار ہوتی تھی مگر کچھ یادیں اپنی لذت زبان پر ضرور بکھیر دیتی ہیں کیا آپ ان سب چیزوں کا استعمال کر چکے ہیں اگر نہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے سات اللہ نگے بعد